مداربہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس کی شرع بنیادی جو حیثیت ہے اہمیت ہے اور فضیلت ہے ہم اس میں بات کرتے ہیں پہ انشاءاللہ اصول پر تو حضرت سے انشاءاللہ بات کریں گے ان کے اصول اور حوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم عربی میں مداربہ کہا جاتا اور ہمارے اردو کے اندر مضاربت کہتے ہیں تو آج کل اسلامی بینکوں نے بھی عربی اسطلاعہ کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس لیے اب جو ہے وہ ہمارے اردو میں بھی یہ عام رائج ہو گیا ہے مداربہ تو اس لیے ہم اسی استعمال کوئی استعمال کرتے ہیں مداربہ تو مداربہ جو ہے وہ ہوتا یہ تھا حضور جانے علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی یہ رائج تھا زمانہ اسلام سے پہلے بھی طریقہ کار یہ تھا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس رقم تو ہوتی ہے سرمایہ ہوتا ہے لیکن انہیں کاروبار کے ڈھنگ نہیں آتے یا کاروبار میں لگانا نہیں چاہتے دوسرا طرف بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ انہیں کاروبار کی مہارت بہت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا تب ضرورت پیش آئی کہ ایسا طریقہ کاروبار کیا جائے ایسا نظام نافذ کیا جائے کہ جس میں یہ جو سرمایہ جس بندے کے پاس ہے جو مالک ہے مال کا اسے بھی کچھ فائدہ ہو جائے اس کے مال میں کچھ بڑوتری ہو جائے اور دوسرا وہ بندہ جسے کاروباری مہارت ہے لیکن سرمایہ نہیں ہے تو اسے بھی کچھ فائدہ ہو اپنے کاروباری مہارتوں کو استعمال کر سکے اور نفع کما سکے اسے فائدہ ہو اس کے لئے دو نظام جائے وہ رائج تھے زمانہ اسلام سے پہلے ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے سرمایہ دیتے تھے اور اس کے بدلے میں قرائے لیتے تھے اس کی تو اسلام نے سختی شمانت فرما دی کہ یہ تو سیدھا سیدھا جائے وہ رباہ تھا کہ آپ نے اگلے کو مال دیا وہ اپنا سرمایہ دیتے تھا اور ایک نفع متین تناسب سے تیہ کر لیا جاتا تھا اور وہ نفع ملتا تھا یہ صورت دوسری مداربہ کہلاتی ہے اور اس صورت کو اللہ کی رسول علیہ السلام نے جائز قرار دیا کچھ شروط کے ساتھ اس کے کچھ اصول وضع کر دیے گئے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو اور کسی کو نقصان نہ ہو نہ تو جو سرمایہ دار ہے اسے نقصان ہو نہ ہی جو کام کرنے والا ہے اسے نقصان ہو تو یہ مداربہ کی بنیاد ہے تو مداربہ کے اندر ایک سرمایہ جو ہے اسے کیپٹل ہمارے عربی اسطلاح میں تو راسل مال کہتے ہیں ویسے اسے کیپٹل کہتے ہیں اردو میں سرمایہ کہتے ہیں اور جو بندہ جس کے پاس وہ سرمایہ ہے جو مالک ہے انویسٹر جو ہے اسے رب المال کہا جاتا ہے اور وہ بندہ جو کام کر رہا ہے جس نے آگے کام کرنا ہے کام کرنے والا جو فریق ہے اسے مدارب کہا جاتا ہے اب مدارب جو ہے وہ صرف کام کرے گا جو رب المال ہے وہ صرف پیسے دے گا وہ سرمایت انویسٹ کرے گا باقی کاروبار میں یا انتظام کاروبار میں عملن شریک نہیں ہوگا ہاں وہ تفصیلات جاننے کا بنیادی حق رکھتا ہے پوچھ سکتا ہے اور اس کی جانچ پڑتال بھی کر سکتا ہے لیکن عملن کاروبار میں شریک نہیں ہوگا اچھا اور ان کی آپس میں ٹینٹیٹیو نمبرز ہو جائیں گے پھر آگے جو ہے نفع جو تقسیم ہوگا نفع تقسیم کریں گے فیصد کے حساب سے کریں گے سرمایے کے اعتبار سے نہیں ہوگا نفع نفع جو ہے جو آپس میں انہوں نے لینا ہے جو حقیقی نفع ہوگا اس کا فیصد نکالا جائے گا یعنی کل سرمایہ کا فیصد نہیں ہے یہ تو پھر سیدھا سیدھا پھر ظلم ہو جانا ہے ظلم ہو جائے گا اونر کے اوپر کل سرمایہ کا تناسب نہیں ہوگا بلکہ جو حقیقی نفع ہوگا اس حقیقی نفع کا تناسب جائے اس کا جو فیصد نکال کے وہ آپس میں تقسیم کیا جائے گا تو یہ جو مداربہ ہے اس کو مداربہ کا درب سے نکلا ہے درب کا لوگوی مانا ہوتا ہے سفر کرنا اس کو مداربہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک فریق ہے مدارب جو کاروبار کی مہارت رکھتا ہے وہ سفر کے ذریعے اخراجات کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے عوض میں اپنی سفری مشقت کے عوض میں نفع کا حقیق دار بنتا ہے اس مناسبت سے اس کو مداربہ کہتے ہیں اسی کا ایک دوسرا نام بھی ہے مقاردہ مقاردہ کا معنی ہوتا ہے کارٹنا چونکہ اس کے اندر جو رب المال ہے جو انویسٹر ہے جو اونر ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے کارٹ رہا ہے دو حصوں میں بانٹ رہا ہے دوسرے بندے کو دے دی ہے نفع اس کو بھی ملنا ہے نفع دوسرے بندے کو بھی ملنا ہے تو اس مناسبت سے اس کو مقاردہ بھی کہا جاتا ہے شریح ایسی ہے جو اس کا سٹیٹس کے ہے اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ ہو تو بالکل یہ جائز ہے اصول و ضوابط کے ساتھ نہیں ہوگا تو نا جائز ہے احادیث کی جہاں تک بات ہے تو سننے بنے ماجہ کی روایت ہے کہ حضور جانعی علیہ علیہ السلام تو سامنے فرمایا سہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے تین امور وہ ہیں تین باتیں وہ ہیں جن میں برکت ہے تین چیزوں میں برکت ہے یہ کہ متینہ مدت کے لیے ادھار فروخت کرنا ادھار بی کرنا دوسرا مقاردہ یعنی مداربہ اس مداربہ میں برکت ہے اور تیسرا یہ فرمایا کہ اپنے گھریلو استعمال کے لیے گندم کو جو کے ساتھ ملا لینا بی کے لیے نہیں بیچنے کے لیے گندم کو جو کے ساتھ نہیں ملا سکتے وہ تو خالصی بیچنا ہے اپنے گھریلو استعمال کے لیے گندم کو جو کے ساتھ ملانا یہ اس کے اندر فرمایا برکت ہے یہ ایک حدیث سننے رب نے ماجہ کی ہے دوسری روایس سنن بے حقیقی حضرت عباس رضی اللہ دوں جو سیدنا رسول علیہ السلام کے چچا تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنا مال مضاربت پر دیا اس شرط کے ساتھ کہ جو فریق ہے مدارب ہے نہ تو سمندر میں لے کر جائے گا نہ کسی وادی میں لے کر جائے گا نہ اس سے جانور خریدے گا اچھا کنڈیشنز بھی ہوں انہوں نے لگائیں تو ان کی جو شروط ہیں ان کی یہ شرط ہے یہ سرکار حیث ساتھ سام کے پاس لے کر جائے گئی معاملہ لے کر گیا تو سرکار حیث ساتھ سام نے اس کو جائز قرار دے دیا جس کا مال ہے لیکن یہ بھی ملوز رہے یہ دونوں روایتیں جو میں نے ذکر کی دونوں روایتیں خنادن بھارالزعیف ہیں حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے انہی شرطوں کے ساتھ مال مضاربت پر دیا ہے مداربت پر مال دیا ہے سیدنا مولا علیہ الرحمن اللہ تعالیٰ و جل کریم نے فرمایا کہ مداربہ مصنف ابن عبی شہبہ میں اور سنان بہہ کی دونوں میں ہے کہ مداربہ میں نفع تناسب کے اعتبار سے تقسیم ہوگا دونوں کے مابین حضور جانے علیہ وآلہ علیہ السلام نے ملوین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو مال لے کر آپ گئے تھے وہ جو تجارت فرمائی تھی تو یوں سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے عمل سے بھی ثابت ہے یعنی کولن و فیلن ثابت ہے سیدنا رسول اللہ تعالیٰ سے مداربہ کرنا بالکل ٹھیک ہے